السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے روب مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی یمی اور ٹیسٹی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چیزی پیٹیٹو پیسٹیز کی جی ہاں یہ بہت ہی یمی اور انسٹنٹ بننے والی ریسپی ہے اس کے لیے ہمیں چیز اجائے یہ پاف پیسٹری یہاں پہ میں نے لی تھی میں نے دو میڈیم سائز کے آلو لیے تھے ان کو اچھے سے بول کر لیا تھا ایک کپ میں نے یہاں پہ لیا ہے مسور اللہ چی چیز کا ایک میڈیم سائز کا میں نے یہاں پہ لیا ہے پیاس اس کو میں نے اچھے سے چوب کر لیا تھا ہاف ٹی سپن نمک کی اور ہاف ٹی سپن میں نے یہاں پہ لیا ہے آئل کی اور ہاف ٹی سپن میں نے یہاں پہ لیا ہے چاٹ مسالہ کی اور ہمیں چاہیے ایگ برشنگ کے لیے اگر آپ کے پاس مرسللہ چیز اویلیبل نہ ہو تو آپ چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اور بلیک پیپر نمک آپ اپنے ہی ساب سے ڈال سکتے ہیں اب ہم نے لیا ہے ایک پین اس میں ہم ڈالیں گے ہمارا یہ ون ٹیبل سپون آئل کا اور اس میں ہم نے اپنے ہونینز کو تھوڑا سوٹے کرنا ہے ہم نے بس ہونینز کو تھوڑا سوفٹ کرنا ہے زیادہ اس کو کوک نہیں کرنا جیسے ہی ہونینز تھوڑا سوفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے ہم نے گیس کو بند کر دینا ہے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے دوسری طرف ہم نے لیا ہے ایک بول اس میں ہم نے آلو ڈال کے ان کو ہوچے سے میش کر لیا تھا آپ میشر کے مدل سے بھی کر سکتے ہیں اور فو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے ہماری گریٹیٹ مسٹریلا چیز نمک بلک پیپر اور ہمارا چاٹ مسالہ امید کرتی ہو میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بولے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنے سے میری آنے والی ہر لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی وہ بھی بلکل فری میں یہاں پہ دیکھیں میں نے پیاز کو بھی ڈال گیا اچھے سے مکس کر لیا تھا اور ہمارا مکسچر ریلی ہو گیا تھا اب ہم نے یہاں پہ پاف پیسٹری شیٹ کو ایسے پھیلا کے آپ اس کی کٹنگ کر رہے ہیں میلے پاس یہ کٹر موجود تھا اس لئے میں اس کے ساتھ شروع کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی کٹر نہ ہو تو آپ نورمل جو پانی والے گلاس ہوتے ہیں یا پلیئر ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ اس کو کٹ کے شیپ دے سکتے ہیں سو ہم نے ایک لیا پہلے اس میں ہم نے مکسچر رکھا اور دوسری کے ساتھ ہم نے اس کو کور کر کے ایسے دونوں کو ایک ساتھ میں جوڑ دیا سو یہ ہماری پیسٹی ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو انجوئی کریں افطاری میں یا پھر عید پہ ہود بھی کھا یا میمانوں کے بھی دویں آپ بھی خوش میمان بھی خوش یہ اتنا ٹائم نہیں لیتی بننے میں سو اب ہم نے اس کے اوپر برش کرنا ہے ایگ اور اس کو اوون میں رکھ دینا ہے ہنڈر سکٹی ڈکریس پہ ٹوٹی فار ٹو ٹھرٹی منٹس اس کے بعد یہ ریڈی ہو کے آگے تھے آپ اس کو انجوئی کریں کیچپ کے ساتھ چٹنے کے ساتھ خمید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی یہ دیکھیں ہمارے پیسٹیز کی فائنل لک اب میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں اندر سے یہ کتنی ہی سوفٹ اور چیزی بنی ہے یہ رہی ہے دیکھیں کتنی چیزی ہے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ